اگر کسی کو آئی فلو کی بیماری ہے تو اس میں آپ نے اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنا ہے نہ اس کی آنکھ کو ٹچ کرنا ہے نہ اس کے ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے مجھکار آج ہم پہنچے ہیں شریف کالی دیوی آئین جنرل ہسپیٹل کے آئی وارڈ کے اندر جہاں آئی سرجن پونیت شرما جی ڈاکٹر پونیت شرما ون او دا بیسٹ اپثومالوجسٹ آئی سرجن مانے جاتے ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ ریمجن کے طرحانے لے کے آئی برسات برسات آتی ہے موسم بدلتا ہے مانسون میں آئیس کی آئیس سے ریلیٹڈ کیا کیا یعنی کی ڈیزیج ہوتی ہیں خاص کر آج کر کنجکٹیو آئیٹیس جو ہے آئی فلو ہے پھیلا ہوا ہے پریولنٹ ہے لاغ صاحب جانیں گے ہم آپ سے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ چینج آف ایدر آسی کے آواز چینل پر لاغ صاحب آپ کا حردیک ابنندن ہے آپ کے پورے سٹاف کا حردیک ابنندن ہے سواگت ہے استقبل بابا دھنیواز جی آپ کا جسے ہم کنجکٹیو آئیٹس کہتے ہیں وہ آئی فلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جاہتار گرمی کے موسم میں دیکھا جاتا ہے اور ایک آنک سے دوسری آنک میں بھی اس کا سنکرمن ہو سکتا ہے اس کو ہم بیکٹیریل کنجکٹیو آئیٹس بھی کہتے ہیں اور وائرل بھی کہتے ہیں اگر بیکٹیریل کنجکٹیو آئیٹس ڈھنگ سے علاج نہ کیا جائے تو وہ وائرل کنجکٹیو آئیٹس میں تبدیل ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ سبی سے نیویدن کروں گا کہ اس دوران بارش کے موسمیں کم سے کم باہر جائیں گھر کے اندر رہیں ساف پانی سے آنک کو ساف کریں گے ٹھیک ہے دوسری آنک پہ ہاتھ مت لگائیں اور گندے ہاتھ سے اپنی آنک کو مت مس لیں اور آپ نے ایک اور چیز کا بہت دیان رکھنا ہے اگر کسی کو آئی فلو کی بیماری ہے تو اس میں آپ نے اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنا ہے نہ اس کی آنک کو ٹچ کرنا ہے نہ اس کے ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے اس سے آپ کو بھی سنکرمن ہو سکتا ہے اور جن لوگوں کو اس کا سنکرمن ہو چکا ہے انہوں نے لگاتار اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں اور دعائیاں شروع کریں اور کم سے کم اپنے آنک پہ ہاتھ لگائیں اور کافی ان چیزوں کا دھیان رکھیں سر سمٹومیٹک کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ کنجکٹک وائٹس ہو گیا ہے اس کو آئی فلو ہو گیا ہے سمٹم میں آئے میں ریڈنیس ہوگی پین ہوگی اور سویلنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک آنک میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر دوسری آنک پہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو دوسری آنک پہ بھی ہو سکتا ہے کتنا کنٹینجیس ہے انفیکسیس کتنا ہے کتنا سنکرمن ہے اس کا بہت زیادہ سنکرمن ہے گرمیوں میں ہی دیکھا جاتا ہے یا بارش کے موسم میں دیکھا جاتا ہے اس کا اتنا جارہ سنکرمن ہے کہ اگر ایک ویکتی کو ایک آنک میں ہے اور دوسرا ویکتی اس سے ہاتھ اگر ہینڈ شیک بھی کر لے گا تو اس کو بھی سنکرمن ہو جائے گا اگر اس نے اپنے آنک پہ ہاتھ لگا لیا ایک بڑا اورتھوڈکس سا ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم گرم پانی سے سکا کرتے ہیں جیسے ہماری بڑی بزرگ ہم ہی لائیں بول دیتے ہیں گرم پانی سے آنکھیں ساپ کر لو ایجٹس ہو کیا یہ ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے گرم پانی سے آنکھیں ساپ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو پانی تھنڈا ہی رکھیں نورمال پانی میں بھی ساپ کر سکتے ہیں جیسے آرو کا پانی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا پانی کو گرم کر کے اُبال کے تھنڈا کر کے روئیں کو اس میں ڈال لینا ہے اور روئیں سے صفائی کر سکتے ہیں باہر باہر سے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ سکولز میں کافی ایک دوسرے کے سٹکے بیٹھتے ہیں بچے انسٹیچوشنز میں تو ان سکولز کے ہیڈز کو کیا کہنا چاہیں گے سکول کے ہیڈز کو یہ کہیں گے کہ ایک تو بچوں کو ہاتھ دھونے کی پریکٹسز رکھنی چاہیے اور بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں گے بچوں کے بیچ میں تاکہ ایک دوسرے سے سنکرمن نہ فیلے اور اگر کسی میں سنکرمن ہو چکا ہے تو وہ ڈاکٹر سے سنپر کریں بچے اور ان کو تھوڑے دن کے لئے چھٹی پہ یہ کنٹینیوز کتنے دن رہتا ہے دیکھیں جی اگر تو ٹیٹمنٹ پروپلی لی جائے گی تو ایک ہفتے میں یہ سنکرمن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پروپلی ٹیٹمنٹ نہیں لیتے ہیں تو یہ وائرل کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے جس کو مہینہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں اس میں ویجن بھی جا سکتی ہے اس میں ویجن بھی جا سکتی ہے بلکل جا سکتی ہے اگر اس کو پروپر ٹیٹمنٹ نہیں اگر وائرل کنجکٹیوائٹس ہو جائے گا تو ایک ایس پی کے نام کی بیماری ہو جاتی ہے ہماری کالی پتلی پہ اس سے ایک مہینے تک بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں ریٹینا بھی نہیں ریٹینا بھی نہیں یہ کالی پتلی پہ ہی سنکرمن ہو سکتا ہے تھانکیو ڈاک ساہب آپ نے ایک ایک چیز پرسونی فائی کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر کے سب کو لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ایک بہت کمپیٹنڈ ڈاکٹر ہیں اور سکولز کے اندر بھی ہیس کو آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں ایک ایڈوائز کی ہے کہ اپنے بچوں کو سنکرمن سے بچائیں اور ڈاک ساہب کی ایڈوائز کو فولو کریں تھانکیو دیکھتے رہیے خانسی کی آواز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے فولو کیجئے تاکہ یہ اپیڈامک تو نہیں کہیں گے یہ ڈیزیز زیادہ لا پرویلنٹھوز کے فیل سکے تھانکیو بہر مچ